اسلام علیکم دوستو ایشین کرکٹ کانسل کے چیئرمن جیشا نے پاکستان کو ایشیا کپ دوزر تیس کی میذبانی سے مرہوم کر دیا اور ساتھ ہی جیشا نے کرکٹ میں سیاست کو لاکر اپنے ورلڈ کپ کی میذبانی کو بھی خطرے میں ڈال دیا دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایشیا کپ دوزر تیس کی میذبانی پاکستان کے پاس ہے اور ساتھ ہی ورلڈ کپ دوزر تیس کی میذبانی انڈیا کے پاس ہے یہ دونوں ایونٹ ایک ہی سال میں ہونے جا رہے ہیں اب یہاں پر مزید کی بات یہ ہے کہ اشیا کپ ورلڈ کپ سے پہلے ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی اشیا کپ کھیلنے کے لیے بھارت نے پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا اس کے جواب میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن نجم سیٹھی نے بتایا کہ پاکستان کو اشیا کپ دوزر تیس کی میزبانی کا حق ہے اور انڈیا کو یہاں پر خوب سی کوٹی ملے گی اس کے جواب میں انڈیا کرکٹ بورٹ کے چیئرمن جائشہ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے اور کسی بھی صورت میں اپنی ٹیم پاکستان میں بھیجنے کے لیے راضی نہ ہوئے اب ہوا وہی جو انڈیا چاہتا تھا اشیا کپ دوزر تیس کی میزبانی پاکستان سے لے کر سی لنکا کو دے دی گئی اب چار میچز ہی پاکستان میں ہونے ہیں انڈیا کے علاوہ باقی تمام ٹیمیں ایک ایک میچ پاکستان میں کھیلیں گی باری تھی ورلڈ کپ کی جس کی میزبانی انڈیا کے پاس تھی اب پاکستان نے انڈیا میں جا کر کھیلنے سے انکار کر دیا تو اب جائشان کی آنکھیں کھل گئیں اب اس معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے آئی سی سی کا وافت بھی پاکستان کا دورہ کر چکا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن نجم سیٹھی نے ان سے دو شرطیں رکھ لی پہلی یہ کہ چیمپین ٹرافی دوزر پچیس کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے اور آئی سی سی یہ گارنٹی دے کے انڈیا پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئے گا دوسری یہ کہ جب انگلینڈ، اسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اور نیزلینڈ جیسی مضبوط ٹیمیں پاکستان میں سریزیں کھیل کر جا چکی ہیں تو انڈیا نے پاکستان میں نہ آ کر سیاست کو جنم دیا اب پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان ٹیم کو انڈیا میں جا کر کھیلنے کی اجازت دے گی تب پاکستانی ٹیم انڈیا میں ورلڈ گپ کھیلنے کی لے جائے گی ورنہ ہم بھی ہیبریڈ مارڈل کا استعمال کریں گے نجم سیٹی کی اس بیان پر انڈیا میڈیا اور انڈیا کرکٹ بورڈ کے چیرمن جے شاہ کی چیخیں نکر رہی ہیں تو انڈیا کو پتا چلے گا کسی کا حق کیسے مارتے ہیں ویلڈ ڈن نجم سیٹی کون کو نجم سیٹی کی اس فیصلے سے متفق ہے اپنی قیمتی رہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور فرمائے